دو ہزار پانچ اور دو ہزار پندرہ میں آنے والی ہلناک زلزلی کے نتیجے میں جانزیب کالج کی عمارت شدید متاثر ہوئی تھی جس کے بعد محکمہ ورکس اینڈ سرویسز نے اس عمارت کو ناقابل استعمال قرار دیا تھا جبکہ صوبائی حکومت نے اسی گرانے اور دوبارہ اسی نقشے پر تعمیر کنانے کا اعلان کیا تھا تاہم صوبائی حکومت کی اس فیصلے کے خلاف کچھ لوگوں نے اس عمارت کو گرانے کی مخالفت کی اور اسے متنازع بنایا جس پر کالج کی طلبہ کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے طلبہ کا کہنا ہے کہ ثقافتی ورثے کی باتیں کرنے والے تعلیم کی دشمن ہیں اگر ہم اساسوں کو بچا کے تعلیم کو نقصان پہنچائیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری اور یہ اس ملک کے لیے اور ان پانچ ہزار طلبہ کے ساتھ بہت نائنصافی اور ظلم ہے تو ہمارے خیال میں اس بیلڈنگ کو گرا کے ایک نئے طریقے سے ایک مادرن طریقے سے ایک نئے بیلڈنگ بنانا چاہیے میرے خیال سے دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ درادے پڑی ہوئی ہے اس کو گرانے کا فیصلہ درست ہوگا کیونکہ آئندہ جب کبھی زلزلہ ہوگا تو اس کے گرنے کا چانسز بہت زیادہ ہے میرے خیال سے اس کو گرانا چاہیے اور نئے نقشے کے بنیاد پر بننا چاہیے اور اس میں جتنے جدید آلات استعمال ہونے چاہیے یہ مطالبہ ان کا ٹھیک ہے اگر گورمنٹ اس کو گرانا چاہتا ہے تو پہلے جو فارمٹ ہے وہ پہلے اسٹائل میں اس کو ری بیلڈ کیا جائے تو یہ ایک بیسٹ سٹپ ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہ یہ قدیم ویرس ہے اور وہاں پہ جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے جو زندگی ان کو آپ رسک پہ نہیں رکھ سکتے ہیں اگر وہ فریکچر ہوا ہے تو اس کو ری بیلڈ ہونا چاہیے اس کو گرانا چاہیے اور اس کے جگہ نئے بنانا چاہیے اس کو گرانا چاہیے اب یہ وہ زیر استعمال نہیں ہے تو اس لئے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کی مخالفت کرتی ہے کہ پلیز اس کی مخالفت نہ کریں اور اس کو گرا کے نئے بیلڈنگ بنانا چاہیے بلکل گرانا چاہیے بلکل پرانا ہو چکا ہے کرک آپ نے تو دیکھی ہوگی اب بلکل گرانا چاہیے نئے بیلڈنگ بنانا چاہیے اس کا کوئی بندوبست کر دینا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ کرک ہو گیا ہے اس زلزلوں کے وجہ سے اور ہم بھی متعاربہ کرتے ہیں کہ اس کو رینیو کر دینا چاہیے اور یہ ہے کہ ہمارے اور بھی اس میں اپرڈنٹیز ہونی چاہیے کہ اس میں نئے مارڈرن طریقے سے بنائے جائے مخالفت جو لو کر رہے ہیں اس کو اپنے محفادات کی بنیاد پر کر رہے ہوں گے اس میں یہ قوم کے سرمایہ ہے اور اس میں سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اس میں سٹوڈنٹ کے رائے شامل ہونی چاہیے نہ کہ تیکہ دار وغیر نقصان ہو تو وہ یہی لوگوں کا ذمہ دار ہوں گے کیونکہ اس کو گرانے نہیں دیتے ہیں کالج کے پرنسپل شوکت بیگ نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اسے متنازع بنا دیا ہے جس کی وجہ سے طلبہ کا تعلیمی سفر بری طرح متاثر ہو رہا ہے دوہزار پانچ میں بھی اس کو بنانے کا پروگرام بنا تھا اس وقت اس پر تمام اخراجات جو تھے وہ سولہ کروڑ روپے تھے لیکن کچھ لوگوں نے اسے متنازع بنا دیا کہ یہ ہماری ورسہ ہے وغیرہ وغیرہ تو بے وجہ اسے متنازع بنا کر اس کام کو ڈیلے کر دیا گیا پھر جو پچھلا زلزلہ آیا تو اس میں اسے مزید نقصان پہنچا بالکل ناقابل استعمال ہو گیا سینڈ ویو نے اور مختلف میکموں نے اس کی انسپیکشن کی ایون آرمی والوں نے دوہزار سات میں اسے بنانے کی کوشش کی لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ یہ ہر حال میں اسے گرا کر نیا بنانا پڑے گا اب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سینڈ ویو نے اس کا ایک نیا نقشہ بنایا ہے اسی شیپ پہ اور اس پہ پہلے تو بائیس تئیس کروڑ روپے خرچا تھا پہلے پندرہ کروڑ تھا پھر بائیس تئیس کروڑ تک پہنچا اب وہ انتالیس کروڑ روپے پہ پہنچ چکا ہے اور ہمارے ایم پی اے بھی تشریف لائے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے وزیراعالہ صاحب سے بات کی ہے ان کے پاس اپریول کے لئے پڑھا ہے لیکن کافی دیر ہو گئی ہے کافی عرصہ ہو گئی ہے کوئی خاص کام ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا تو حکومت سے اپیل ہے کہ اس میں اپنی دلچسپی ظاہر کرے کہ ان کے ہمارے چالیس اٹھتالیس کمرے جو ہیں وہ ناکارہ ہو چکے ہیں اور چار ہزار لڑکے اس کالج میں ہیں تو زیادہ تر کچھ لڑکے ہمارے کلاس رومز میں بیٹھے ہیں لیبارٹریز بند ہیں دو سال سے تو بچے بری طرح سفر ہو رہے ہیں تو ہمارے حکومت سے اپیل ہے جو جو ادارے ہیں اس میں وہ اپنی دلچسپی ظاہر کرے اور جلد سے جلد ہمارے لئے کالج کا بندوبست کر دیں سواد کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ عمارت کو ناقابل استعمال کلار دیا جا چکا ہے اس لئے اسی گرا کر نیا عمارت تعمیر کر آیا جائے یہ نقصان تو پہلے ورسنٹ سیزویس کے مہمیہ نے بھی کہا تھا کہ ناقابل استعمال ہے پھر یہاں کی سیول سوسائیٹی نے وزیرا اللہ خیور پختونخواہ پروس خطک صاحب سے ملاقات کی تو کہتے ہیں کہ بلڈنگ ناقابل استعمال ہیں تو سیول سوسائیٹی کا یہاں یہ مطالبہ ہے کہ اس بلڈنگ کو اپنے اسی حالت پر ٹیک کر کے ایک شہکار کی طور پر رکھا جائے مغالی سواد جو تھے یہاں کے ایکس حکمران تھے سواد کے انہوں نے عمارت بنائی دراصل اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں میں سواد میں تعلیم عام کی جائے یہاں لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے تاکہ لوگ تعلیم کے طرف آگے آئے تو دراصل اس کا ویژن جو تھا وہ بلڈنگ نہیں تھا دبل کے اس کو یہاں تعلیم عام کرنی تھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بلڈنگ کا تعلق ہے اگر یہ بلڈنگ جو ہے یہ ناقابل رہائش ہے بوسیدہ ہو چکا ہے تو اس میں تعلیم جو ہے وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تو چاہیے کہ ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے تاکہ یہاں کی جو طلبہ ہے وہ اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کر سکے ہمیں طلبہ کی مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے اگر ورثہ ہے لیکن اگر وہ ورثہ کل کسی کی جان کے لئے خطرہ بن سکتا ہے تو اس کو ضرور گرانا چاہیے اگر وہ ورثہ کل ہمیں نقصان دے سکتا ہے تو ہمیں طلبہ کیلئے سوچنا چاہیے ہمیں اس قوم کی مستقبل کے لئے سوچنا چاہیے اور جو لوگ کے کہتے ہیں کہ یہ غدارانی سواد ہے یہ غدارانی سواد ہے تو میرے خیال سے یہ چند ہی لوگ ہیں اور ہمیں ان لوگوں کی باتوں کا وہ نہیں کرنا چاہیے باتوں کو ملحوزی خاطر نہیں رکھنا چاہیے اور طلبہ کی بہتر مستقبل اور اس قوم کے مستقبل کے لئے سوچنا چاہیے اس نقصے پر اگر دوسرا کالج بنے گا عمارت بنے گا تو اس میں زیادہ سے زیادہ کلاسز آئی گی اور اس میں اس علاقے کے سواد کے یعنی طلبہ سواد کے طلبہ زیادہ سے زیادہ اس میں سبق پڑھیں گے کالج کی عمارت کو متنازع بنانے والے کچھ اناثر اب سوشل میڈیا پر یہ مہم چلا رہے ہیں کہ اگر کسی نے عمارت کو گرانے کی بات کی تو اسی کو غدارانی سواد کہا جائے گا نیوز میوز کی ٹیم نے تمام حقائق ناظرین کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا